اسلام علیکم اور مرحبا ہم آج چیپٹر نمبر 5 شروع کر لیتے ہیں اے سیلولر لائف اس چیپٹر کا نام ہے اور ہم نے اس چیپٹر کے اندر تین چیزیں ڈسکس کرنی ہے جس میں سے ایک وائرس ہے پریانز ہے اور وائرائرز ہے یہ تین چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے سو دیکھتے ہیں اے سیلولر لائف کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر اس کی ڈسکوری کیسے ہوئی اور سو آن سو آسان سا چیپٹر ہے آپ لوگ اس کو غور سے دیکھتے رہے سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے انٹرودیکشن میں کہ the life form which exists without cellular structure is known as a-cellular non-cellular life ہمارے پاس اس پلینٹ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں کچھ کچھ characteristics living things کے تو ہیں لیکن problem یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے a-cellular ہیں a-cellular کا مطلب not cellular ہے biology میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب کسی لفظ کے start میں a آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا not cellular سو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ بولے cell سے نہیں بنی لیکن characteristics living things کے شو کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں ایک آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے وائرس ہے دوسرا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پریانز ہے اور تیسرا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے وائر آئیڈز ہے یہ تین چیزیں جو ہے یہ cell سے نہیں بنی لیکن yet they show somehow characteristics of living things وائرس کیا ہے ہم ڈیٹیل میں اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے لیکن صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ وائرس ایسے entities ہوتے ہیں جو کہ پروٹین اور nucleic acid سے بنے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وائرس سیل سے نہیں بنا بلکہ یہ پروٹین اور nucleic acid سے بنا ہے پہلی بات پریانز کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ they are composed of protein only پریانز صرف اور صرف پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور دوبارہ repeat کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ پریانز پروٹین سے بنے ہوتے ہیں سیل سے نہیں بنے ہوتے ہیں اور جو تیسری entity ہے اس کو ہم بولتے ہیں وائر آئیڈز آپ لوگ بولیں گے کہ یہ single standard circular RNA سے بنے ہوتے ہیں ڈیٹیل میں ہم اس پہ discussion کریں گے پریانز اور وائر آئیڈز کے حوالے سے تو ہمارا ایک ہی خیر lecture ہوگا کافی سارا lengthy lecture ہوگا وہ اور جو وائرسز ہیں اس کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں جو ہے وہ discuss کرنی ہیں جو پریانز ہیں وہ پروٹین سے بنے ہیں وائر آئیڈز RNA سے بنے ہوتے ہیں اور وائرس آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ پروٹین اور nucleic acid سے بنے ہیں اگر یاد نہیں بھی ہوتا تو بس ایک ہی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ تینوں کے تینوں چیزیں cell سے نہیں بنی they are all a cellular یہ cell سے نہیں بنتے یہ آپ لوگوں کا پہلا point ہو گیا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی discussion شروع کر لیتے ہیں وائرس کے بارے میں وائرس کیا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کیسے discover ہوا تو سب سے پہلے جو discussion ہوگی وہ وائرس کے history اور discovery کے بارے میں ہوگی کہ کس نے وائرس discover کیا کیسے وائرس discover ہوا تو ساری کی ساری story ہم پڑھ لیتے ہیں پھر میں ایک table کے form میں summarize کر دوں گا تو آپ لوگ میرے ساتھ یہ دیکھتے رہے اور سے سننا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلا point میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ the world virus is derived from latin world venom meaning poison normally آپ لوگوں نے note کیا ہوگا جو بالکل basic رٹے والے points ہیں وہ میں avoid کرتا ہوں لیکن numz کے paper میں numz 2020 میں یہی آیا ہے کہ جو virus world ہے وہ کونسے language کا لفظ ہے تو آپ بولیں گے latin language کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے venom ہوتا ہے یا poison ہوتا ہے اصل میں earlier times میں ان لوگوں نے virus دیکھا نہیں تھا تو چونکہ ان کو نظر نہیں آیا تھا تو یہ لوگ بولتے تھے کہ یہ venom ہے یا یہ کوئی poison ہے یہ کوئی زہر ہے جو کہ disease cause کر رہا ہوتا ہے just temporary names جو ہے وہ اس کو دے رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے virus کی discovery میں کون کون سے لوگوں کا contribution ہے تو وہ ذرا آپ لوگ سن لے سب سے پہلا contribution in 1800 لویس پاسچر اور رابر کوچ آرگوڑ that bacteria were the cause of disease but he was not able to identify specific bacteria that caused individual diseases 1800 میں آپ لوگ یاد رکھیں گے یہ کہ ان دونوں نے لویس پاسچر نے اور رابرٹ کوچ نے آپ بول سکتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے حوالے سے idea دیا انہوں نے ہمیں یہ idea دیا کہ diseases cause کیسے ہوتے ہیں causes کیا ہوتے ہیں diseases کے تو آپ لوگ بولنگے کہ ان لوگوں نے bacteria کو culprit consider کر دیا کہ اصل میں یہ diseases کس چیز کی وجہ سے کاس ہوتے ہیں یہ bacteria کی وجہ سے کاس ہوتے ہیں germ theory آپ لوگ جس کو بولتے ہیں تو اس میں compile کرنے کا جو contribution ہے وہ ان کا ہے تو انہوں نے کہا کہ diseases جو ہے وہ bacteria کی مدد سے کاس ہوتے ہیں پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونی چاہیا اب جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ bacteria diseases کاس کرتے ہیں تو اس کو control کرنے کے لئے پھر strategies بھی تو بنانے ہوں گے تاکہ diseases کو control کر دیا جائے سو 1884 میں چار سچیمبر لینڈ نے کیا کیا اس نے ایک پورسلین فلٹر بنا دیا آپ سمجھیں ایک فلٹر بنا دیا کس پرپس کے لئے bacteria کو filter کرنے کے لئے پورسلین فلٹر آپ سمجھیں کہ simple ایک cup shape structure ہوتا تھا اور اس نے کہا کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ کاتے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ لوگ پیتے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ مطلب clean کرنا چاہتے ہیں تو اس filter کے اندر سے پاس کر دے تو سارے bacteria اس کے اندر کیا ہو جائیں گے trap ہو جائیں گے یہ کون بتا رہا تھا french microbiologist چار سچیمبر لینڈ ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ نے اگر چیزوں کو clean کرنا ہے تو آپ پورسلین filter جو ہے وہ use کر دے اس پورسلین filter کے اندر سے bacteria پاس نہیں ہوتا وہ ادھر ہی اس filter کے اندر کیا ہو جائیں گے trap ہو جائیں گے سارے کے سارے bacteria ٹھیک ہے he found that bacteria cannot pass پورسلین filter while the agent responsible for rabies can pass these filter اب ایک مسئلہ ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ پورسلین filter انہوں نے بنایا تو کہ بیکٹیریا کو ہم ایسا کرتے ہیں روک لیتے ہیں لیکن ایک problem یہ ہو گیا کہ rabies کے جو contents ہیں suppose کرتے ہیں ایک extract ہے اور اس کے اندر rabies ریبیس کاس کرنے کے کچھ چیزیں موجود ہیں وہ جب یہاں سے وہ pass کرتا ہے تو pass کرتے ہوئے ان کا doubt ہو گیا کہ rabies کے جو agents ہیں وہ اس میں trap نہیں ہوتے وہ نکل جاتے ہیں وہ یہاں سے کیا ہو جاتے ہے پاس ہو جاتے ہیں تو ابھی توڑی در پہلے میں بتا رہا تھا کہ پورسلین filter کے اندر سے bacteria نہیں pass ہو سکتا اور یہاں پر rabies کا agent responsible ہے وہ تو پورسلین filter کے اندر سے pass ہو رہا ہے تو یہاں سے ایک تارٹ آپ سمجھے کہ شروع ہو گیا اور وہ تارٹ یہ تھا کہ something smaller than bacteria exist کچھ ایسا ہے جو bacteria سے small size کا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے وہ اس پورسلین filter کے اندر سے pass ہو سکتا ہے کیونکہ rabies کا agent جو ہے وہ pass ہو رہا ہے exam راب سے یہاں پر پوچھے گا کہ جو چار سچیمبر لینڈ لائلویس پاسچر جو ہے وہ کس disease کے ساتھ treat کر رہے تھے کہ ان کو وائرس کے موسیق disease اب ہم سیدھے آگے بلتے ہیں 1892 کی طرف جم کرتے ہیں ریشین بیالوجسٹ ہے اس کا نام ہے آئیوینوس کی انہوں نے یہی پورسلین filter کو چیک کیا اور چیک کرنا اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ یہ پتہ لگالے کہ جو طوبیکو موسیق disease ہے اس کے لئے بیالوجسٹ نے کیا تھا آئیوینوس کی ایکسپرمنٹ سن لے انہوں نے کیا کیا تھا تو آپ لوگوں کو سمجھ آجائے گی آئیوینوس کی نے ایسا کیا کہ ایک طوبیکو پلانٹ لیا یہ طوبیکو پلانٹ میں ایک ڈیزیز آلریڈی اکر ہوا ہے اور اس کو ہم بولتے ہے طوبیکو موسیق ڈیزیز طوبیکو موسیق ڈیزیز میں آپ لوگ بولیں گے کہ لیف کے اوپر کچھ سپارٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے طوبیکو پلانٹ کی لیوز کیا ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ اس کا پتہ لگانا چاہے کی کس چیز کی یہ فلٹر ہے اس کے اندر سے پاس کر دیا تو یہ ان کے پاس آپ بولے کہ فلٹریٹ آ گیا ٹھیک اب اگر یہ طوبیکو موسیق ڈیزیز کسی بیکٹیریا کی مدد سے کاز ہوتا ہے تو بیکٹیریا سب کو ادھر ٹرپ ہونا چاہیے اس فلٹر کے اندر پورسلین فلٹر کے اندر یہ والے جو ایکسٹریکٹ ان کے پاس آ گیا یہ کلین ہونا چاہیے اس نے ایسا کیا کہ یہ سارا فلٹریٹ اٹھایا اور یہاں پر ان کے پاس ایک ہیلدی پلانٹ موجود ہے جس میں کوئی طوبیکو ڈیزیز نہیں ہے اس ہیلدی پلانٹ کے اوپر یہ ایکسٹریکٹ پور کر دیا کی مدد سے کاز ہوا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریا نہیں ہونا چاہیے یہ تو کلین ہونا چاہیے بیکٹیریا تو ادھر سارے ٹریپ ہو گئے لیکن پھر بھی وہ کیا ہو رہا ہے وہ در جا رہا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ بیکٹیریا کی مدد سے نہیں کاز ہو رہا بلکہ اس سے سمالر کوئی چیز ہے اس سے کاز ہو رہا ہے اور وہ جو سمالر چیز ہے وہ بھی انفیکشن کاز کر سکتا ہے صرف اور صرف بیکٹیریا نہیں کاز کر سکتا تو اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے اس کو فلٹر ہو سکتا ہے کوئی پوائزن وغیرہ ہے سو آئی وینوسکی نے اس کو ایسپیرمنٹ کر رہا تھا 1892 میں تو انہوں نے وائرس کو آئیسولیٹ نہیں کیا تھا اس نے صرف اور صرف اس کا فلٹربل نیچر جو ہے وہ ڈسکور کیا پیپر میں اگر ان کیس آتا ہے کہ آئی وینوسکی کا کیا کنٹریبیوشن ہے تو آپ بولیں گے وائرس کے فلٹربل نیچر کے ہونے کا انہوں نے آیا تھا و ایم سٹینلے نے ہمیں دکھا آیا تھا جو کہ امریکن وائرالوجس ہے اور انہوں کو مائکروسکوپ کے اندر پہلا وائرس کون سا نظر آیا تھا تو اگر ان کیس آب سے پوچھتا ہے کہ پہلا وائرس کون سا ڈسکور ہوا تھا تو بے کو موز ایک وائرس کب ہوا تھا نائنٹین ترڈی فائف میں کس نے آئیسولیٹ کیا تھا و ایم سٹینلے نے انہوں نے اصل میں ایسا کیا کہ یہاں پر جو توبیکو موزیک پلانٹ کی لیوز ہے اس کا ایک جوس لیا اور وہ اپنے پاس یہاں پر رکھا یہاں پر اس جوس کے اندر جتنا لیکوڈ وغیرہ تھا وہ ایواپریٹ کر گیا اور نیچے یہاں پر کچھ کرسٹلز نظر آ رہے تھے ان کو تو یہ کہ کرسٹلز کہاں سے بن گئے سو آپ یہ بھی بول سکتے ہے کہ و ایم سٹینلے نے وائرس کو سب سے پہلے کرسٹل فارم میں کیا کر دیا تھا آئیسولیٹ کر دیا تھا سو ہسٹری یہ ہے ایٹین ہنڈرڈ میں رابرٹ کوچ نے کہا کہ ڈیزیز بیکٹیریا کی مدد سے کاز ہوتے ہیں ایٹین ایٹی فور میں چار چیمبر لینڈ نے پھر کیا بنایا فیلٹر بنایا پارسلین فیلٹر بنایا ٹھیک ایٹین نائنٹی ٹو میں ایوینوسکی نے کہا کہ یہ تو صرف اور صرف بیکٹیریا نہیں ہے بلکہ اور چیزیں بھی مسئلہ کرتے ہیں نائنٹین ترٹی فائف میں سیدھے سیدھے ڈیوی ایم سٹین لین الیکٹران مایکروسکوپ کے اندر ہمیں وائرس دکھا دیا ٹھیک یہ کیا ہے یہ ہسٹری ہے آگے بڑھتے ایک دو باتیں میں خود سیڈ کی ہے یہاں میں تو بک کے اندر تو یہ پوائنٹ نہیں ہے لیکن آپ لوگ بولیں گے کہ نمز میں آیا تھا یہ کہ سب سے پہلا جو ہے دسکوری سے پہلے آپ سمجھے وائرس چیزوں کی دسکوری سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ یا پریونشن ڈسکور ہوا تھا تو ایسا کون سا پرابلم ہے جس کا ایجنٹ بعد میں ڈسکور ہوا اور پریونشن پہلے تو وائرس ایڈویڈ جنر نے سمال پاکس کے اگینسٹ آپ لوگ نوٹ کریں کہ ویکسینیشن جو ہے یا پریونشن اس نے کیا کیا تھا کب سیونٹین نائنٹی سکس میں میں نے خود سے ایڈ کر دیا ہے پھر بعد میں ڈسکورز مطلب ہوتا ہے کاؤ کیونکہ اصل میں اس میں کاؤ پاکس کو یوز کر دیا گیا تھا تب یہ ساری باتیں آسان ہیں میں نے ساری باتوں کو اس ٹیبل کے اندر کمپائل کر دیا ہے اگر ادھر سے سمجھ نہیں آتی تو یہ ہسٹری کا پورا ٹائم لائن ہے یہ دیکھ سیونٹین نائنٹی سکس میں ایڈورڈ جنر جو ہے اس نے ویکسین ڈسکور کر دیئے تھے اگینس مال پاکس اور مزی کی بات یہ ہے وائرس ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا ایٹین ایٹی فور میں چار سچیمبر لینڈ نے جو ہے وہ ریبیز وائرس کے بارے میں آئیڈیا دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتائے ریبیز وائرس کے بارے میں اس کو شک ہوا تھا ایٹین نائنٹی ٹو میں آئیوینوسکی نے کہا کہ یہ جو ٹی ایم وی ہے ٹوبیکو موزیک وائرس یہ بھی فلٹر ہو سکتا ہے نائنٹین ترٹی فائف میں وائرس آئیس کر دیا کرسٹلائز کر دیا ٹوبیکو موزیک وائرس اور لویس پاسچر نے بعد میں کیا کر دیا اس کو جو ہے وہ ویکسینیشن جب ڈسکور ہوا تھا تو اس کا نام دیا ای گیس تو کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور یہ نوٹس آپ لوگ بے شک بلکل پیپر میں لکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے سب کچھ ٹیک ٹاک ہے اور آپ لوگ کی بک کے ایک کارڈنگ بھی ہے کوئی ایکس ٹرائس میں نہیں ایڈ کر رہا ان کلاسز میں اگر آپ لوگ میری آن لائن کلاسز لینا چاہے تو اس میں مجھے میسج کر دی رات کے ٹائم زوم پر ہماری کلاسز ہوتی ہے لائک اس میں سٹورنٹ ہیں تو آپ لوگ اگر لینا چاہے تو اس میں مجھے میسج کر دی باقی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے ویڈیوز اپلوڈ کرنے چاہیے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ